اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اشاد رسول اکرم ہے افضل الامال انتظار الفرج یعنی بہترین عمل یہ ہے کہ انسان امام کے ظہور کا انتظار کرے اور یقینا ہم سب امام کے ظہور کے انتظار کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں اور دعا گو رہنا بھی چاہیے اس لیے کہ وہ یوسف زہرہ ہے وہ امام جو چودہ سو سال سے پردہ غیب میں ہے جس کا انتظار ہم تمام لوگ کرتے آ رہے ہیں اور واقعا اگر ہم انتظار نہ کریں گے تو پھر کون انتظار کرے گا انتظار کو ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے تیار کریں یعنی ہمارے ہر کام ہمارے ہر عمل ہمارا ہر ایک فعل ایسا ہو کہ جس سے امام راضی ہو جائیں جس سے امام خوش ہو جائیں یقینا امام بھی اس وقت تڑپ رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو اب اس طریقے سے تیار نہیں کیا جس طریقے سے امام چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں ہمارے ہر ایک عمل میں امام ہو ہمارے ہر ایک فعل میں امام ہو یعنی ہر جگہ امام ہو جب ہم امٹھے تو امام کا ذکر ہو جب بیکھے تو امام کا ذکر ہو جب بستر سے اٹھے تو امام کا ذکر ہو جب رات کو سونے کے لیے جائیں تو امام کا ذکر ہو یعنی ہر جگہ ہماری زندگی میں امام موجود ہو اور ہم یہ سوچ کے اپنے سارے کام کو کریں یہ سوچ کے سارے عمل کو کریں کہ امام دیکھ رہا ہے اگر ہم یہ سوچ کے اپنے کام کو کریں گے کہ بے شک ہر جگہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے تو یقینا ہم گناہ نہیں کریں گے لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہمیں امام بھی دیکھ رہا ہے ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام کو ہم اتنا بلاتے ہیں اتنی دعائے پڑتے ہیں لیکن امام تشریف نہیں لاتے امام بے شک تشریف لائیں گے لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو ایسی تیاریاں کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ کو ایسا سوارنا ہوگا کہ امام آئے اور اپنا ظہور کرے امام کا ظہور ہو جب ایک معاملی سا انسان ہمارے گھر پر آتا ہے ہم اس کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں اتنی سارے اس کے آرام کے لیے چیزیں فراہم کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں لیکن یہ ایک معاملی سا انسان نہیں ہے یہ یوسف زہرہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں چودہ سو سال سے تو ہمیں ان کو بلانے کے لیے ہمیں اپنے گھر کو نہیں سجانا ہے ہمیں اپنے گھر کو نہیں سوارنا ہے بلکہ ہمیں اپنے کردار کو سوارنا ہے ہمیں اپنے عمل کو سوارنا ہے کہ ہمارے عمل اور کردار سے امام راضی ہو جائیں اور امام خوش ہو جائیں ہمیں اپنے بچے کے رگوں میں بچے کے رگوں میں عشق امام زمان کو ایسا ڈال دینا چاہیے کہ جب وہی بچہ بڑا ہو تو جب جوان ہو تو بچے کے ہر عمل میں امام موجود ہو یعنی جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو ہر وقت امام کا ذکرے کرے گا جب اٹھے گا تو امام کا ذکرے کرے گا بیٹھے گا تو امام کا ذکرے کرے گا اور والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں امام کی گفتگو کرے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اسے بتائے کہ ظہور امام کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کون ہے ان کی پوری تفسیر بیان کرے تاکہ جب بچہ آگے بڑا ہو تو اس کے دل میں خوف ہو کہ بے شک ہے ہمیں جو کوئی دیکھ رہا ہے یہ دور ظلم کا دور ہے یہ دور مسیبت کا دور ہے اس وقت سبی لوگ دیکھ رہے گی کہ اس طریقے سے ملک میں مسیبت آئی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس دور سے نجات چاہیے اور ہمیں ایک ایسے دور میں وارد ہونا ہے کہ جہاں پہ عدالت ہوگی ایک ایسے دور میں داخل ہونا ہے کہ جس کے اندر ظلم نہیں ہوگا ایک ایسا دور جس کے اندر ستم نہیں ہوگا ہمیں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس مرحلے کے لئے اس دور کے لئے تیار نہیں کریں تو پھر ہم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے تاریخِ گواہ ہیں کہ تمام معصومین بہت مظلوم ہیں اس لئے مظلوم ہیں کیونکہ وہ یاران اور وہ انصار انہیں میسر نہیں ہوئے جو انہیں چاہیے تھا جن کی انہیں ضرورت تھی یہیں سے ایک سوال ہماری ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکترین لوگ ہیں وہ لوگ جو کامل ہیں وہ لوگ جو بہترین لوگ ہیں کیا انہیں یاران میسر کیوں نہیں آئے کیوں انہیں ساتھی نصیب نہیں ہوئے اس سوال کا جواب ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے اس لئے کہ ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ لوگوں نے کس وجہ سے اپنے زمانے کے امام کو تنہا چھوڑ دیا امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام زمانے کے امام کو تنہا نہ چھوڑے اس کی بہت ساری وجوہات ملتی ہے لیکن کوشش کروں گی کہ تین وجوہات کی طرف اشارہ کروں سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے معصومین کو تنہا چھوڑ دیا گیا وہ یہ کہ ان کے مقصد بہت بلند تھے اگر میرا مقصد بھی امام کے مقصد کی طرح بلند ہو تو پھر میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دے سکتی ہوں اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی کر سکتی ہوں دوسری وجہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس مقصد مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا گیا وہ بھی مقصد تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن اہل بیعت نے ہر طرح کی ہر حربہ استعمال کیا تاکہ لوگ کو اپنی طرف متوجہ کرے لوگ کو اپنی طرف بلائے چاہے وہ مکاری ہو چاہے جھوٹ ہو چاہے دھوکہ بازی ہو چاہے دھوکہ بازی ہو اور در حقیقت اگر انسان دیکھے تو کمال بھی اسی کے اندر ہے ہنر بھی اسی کے اندر ہے جب ہم کوئی اخلاقی بحث کرتے ہیں بندگی کے بارے میں تو خدا ہمیں کھینچ کر نہیں بلاتا کہ آؤ میری بندگی کرو بلکہ خدا نے ہمیں دورہ پہ کھڑا کر دیا کہا کہ ایک اچھے کی طرف راستہ جاتا ہے اور ایک برائی کی طرف راستہ جاتا ہے تم اپنے اختیار سے راستے کو چنو گے اپنے اختیار سے راستے کو چنو گے تو پھر تم اپنے کمال کی منزل تک پہنچ سکتے ہو یہ دوسری وجہ ہے کہ وہ پیسے پھیگتے ہوں مکاری استعمال کرتے تھے کہ لوگ اس کی طرف جاتے تھے اور اہلِ بیت کو تنہا چھوڑ دیتے تھے تیسری اور آخری وجہ تعلقات ہے اٹیچمنٹ ہے چاہے وہ تعلقات پست ہو انسان پیسے سے رکھتا ہو منصب سے رکھتا ہو شورت سے رکھتا ہو عزت سے رکھتا ہو چاہے وہ تعلقات بظاہر مقدس ہو لیکن وہ چیز ہم سے جو چاہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ولی خدا کے سامنے اپنے امام کے سامنے ہمیں پورے طریقے سے تسلیم ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ امام ہم میں سے کسی کو کام بولے جس کی حکمت ہم کو نہیں پتا لیکن ہمیں سوال نہیں کرنا بلکہ ہمیں ہر طریقے سے امام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہماری گناہیں ہیں ہم اپنی گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ویک پوائنٹس جو ہیں اس کو اندر سے نکالیں گے اور اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے تیار کریں گے اور میں دعا گو ہوں پروردگار سے کہ پروردگار جل سے جلد ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمانا اور ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرمانا واخر دوانانی الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم